میرے جو بھی یہ میرے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں یہ شیریار افریدیے سارے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں میں ان کی ذمہ داری لوں گا میری ذمہ داری ہوگی ان کو کسی کو میں ہلے نہیں تو کوئی غلط کام نہیں کرنے دوں گا اجاد اور باقی بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کو آپ نے سب نے ووٹ دینی ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت نظریہ کو آپ نے ووٹ دینی ہے یہ جو الیکشن آرہی ہے یہ نظریہ کی الیکشن ہونے لگی ہے یہ کوئی لوگوں نے اس باری یہ فضل رمان جیسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینی لوگوں نے نظریہ کو ووٹ دینی ہے ایک فیصلہ کن دنوں کا پاکستان کا اور انشاءاللہ بنے گا نیا پاکستان اللہ قرآن میں کہتا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدھتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی میں آج آپ کو ازاد کرنے آیا ہوں اہد لینے آیا ہوں ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے مرشید سجاتا ہوا آیا ہے سہر کو ہر حسن میں مذکور کیا خون جگر کو تیار ہوئے قافلے سب اپنے سفر کو اب خود پتو پہ جانتا ماں شائے جہاں سے پرگ سابر کی رہاں سے پرگ سابر کی رہاں سے میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائنصافی کے نظام ہے موت نہیں رہے گا کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی سب غور سے کان کھول کے سن لو یہ زیادہ دیر نہیں رہ گئی جو بھی آپ کریں گے آپ ایک عوام کو شکست نہیں دے سکتے ایک قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا آج ساری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے جو مرضی آپ کر لیں ہر قسم کا ہتھ کھنڈا استعمال کر لیں آپ یہ الیکشن ان کو نہیں چوروں کو چھتا سکتے ظلم کا بدلہ ستم کا بدلہ میں وہ پاکستان چاہتا ہوں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال اور قائد عظم جو ان کا خواب تھا وہ خواب یہ نہیں تھا کہ ڈاٹا اور برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداری خاندان پیسے والے بنجے وہ خواب یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جو مدینہ کی ریاست کے پرنسپلز کے پر بنی ہو میریٹاکریسی تھی اس میریٹاکریسی کی وجہ سے ان کے ایسی اوپر ایلیٹ بنی جو کہ میریٹ اوپر ایلیٹ آئی تھی کہ وہ ایک دنیا کی تاریخ میں بہت کا مثال ملتی ہے کہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد تیس سال کے بعد مروکو سے لے کے سینٹرل ایشیا تک وہ پھیل گئے فور پرنسپلز کے اوپر پاکستان نے بننا تھا یہ بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان یہ نظریاتی الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیسرا کون الیکشن ہے آپ سب نے صرف نظریہ کو بوٹ دینی ہے جو آپ میرے سارے امید وار ہیں میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آپ نے اب سے لے کے الیکشن تک گھر گھر پہنچنا ہے چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کام کرنا ہے لوگوں کو نکالنا ہے کارکونوں کو تکالنا ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا غاصلہ کون الیکشن ہوگا جہاں ہم یہ پرانے گرب پولٹیشنز کو ہمیشہ انگلی شکست دیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار پیار ہونے اس کے لیے کہ آپ نے پولنگ سٹیشن کا پیرا دینا ہے ہر پولنگ سٹیشن پہ آپ نے دس پیار کر کے میرے دلے نوجوان کھڑے کرنے ہیں آپ نے ان کو دانگلی کرنے سے روکنا ہے ہم نے ان چوروں کو اپنے بھرک کے مستقبل کو بچانے کے لیے ہم نے ان چوروں کو کبھی نہیں جیسے دینا ایک ہی طرح یہ جیس سکتے ہیں دانگلی کر کے اور دوسرا آپ کے اوپر خوف داری کر کے یہ آپ کو درائیں گے وہ جو سب سے بڑا پت ہے وہ آپ نے اللہ علیہ اللہ کے ذریعے توڑنا ہے اور وہ ہے خوف کا پت آپ نے ازاد ہو جائے گے خوف سے زندگی اللہ کے ہاتھ میں عزت اس کے ہاتھ میں رزق اس کے ہاتھ میں تو تر کسی چیز کا کسی چیز کا جا رہا ہے اور بڑا کام دنیا میں بڑا کام صرف وہ کرتا ہے جو اپنے خوف کے پت کو توڑتا ہے کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو پس دے لو انسانوں کے سارے میں ہم چکتے کتنی یہ پاکستان میں ایک پاکستان ختم کریں گے ایک حضار تو ہم کی طرح رہیں گے نہ اکتا جمران خان کسی کے سامنے چکے اور نہ وہ اپنی سامنس تحریک انصاف کی جب کام منٹ آئے گی ہم دنیا میں ہم سب کے ساتھ دوستی کریں گے ہم آپ کے ساتھ بھی دوستی کریں گے لیکن غلامی نہیں ہم سب سے دوستی کریں گے غلامی نہیں کریں گے اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپ لوگ مجرم عدالتوں میں جن کے کیس وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملکی ریاست کو کرانے کے لیے پیسہ چلانے کے لیے لوگوں کو خریدنے کے لیے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلان کرنا قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا لیکن ہم اپنی ریاست اپنے لوگوں میں شعور بیدا کریں کہ ان کو پتا تھا چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثالی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے کہ میں پچیس سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہوا ہے جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا تو لا الہ الا اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے ایک خیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے کیسے ہم نے موسیقی 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 اس کا سوچتے ہیں تو جو بڑے بڑے اس دنیا میں بل گیٹس ہیں جو اور پور اور پور ڈالرز کے بزنس والے ہیں یہ سارے آئیڈیا سے شروع ہوئے تھے کہ زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا جتنا ناہل انسان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا شارٹ کٹ ڈھونتا ہے وہ جو پروسس ہوتا ہے نا جب آپ چھوٹی بزنس شروع کرتے ہیں پھر اسے سیکھتے ہیں پھر اسے بڑی کرتے ہیں اس کا کوئی توڑی نہیں ہے ایکسپیرینس کا جو انسان سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے جو کامیاب آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہ وہ اچھے وقت کو کیسے ہینڈل کرتا ہے کامیاب آدمی برے وقت کو کیسے ہینڈل کرتا ہے جو مشکل وقت آتا ہے جب آپ کے لوگ مزاق رہاتے پھر آپ اندر چاہتے ہیں اللہ نے آپ میں طاقت دی ہے آپ اندر سوچتے ہیں میں نے کیا غلطی کی پھر آپ میند کرتے ہیں یہ غلطی ہے پھر آپ اس کو دور ہون کرتے ہیں اندر کرتے ہیں پر ایٹس کرتے ہیں آپ پھر اور پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر آپ میتت کرتے ہیں اس طرح ایک سائیکل سے انسان بہتر اور بہتر اور بہتر ہوتا جاتا ہے دونڈ بلین پاکستانی دونڈ کے بعد مجھے جورس کے بارے ملہ 구ہتے ہیں میں شمال کے ساتھ ہمارے گئی شامس تصویر کے ساتھیں سودانی طرح انہوں نے شہر کے ساتھ کی 노력 بعض جسال کے لوگ وہ تمام کی مساف کی جو آپ کے ساتھ کارے کے ساتھ انہوں نے شخص کے ساتھ نہیں ہے ایک یا سوش کے ساتھ ہمیں چیکسائے اور میں ہمارے بہت سے تمامen وہ لوگوں کو جلال بہتے ہیں ہرے 3.000 دائرانوں گا انجام آپ کوigiے اینکام باعتدار ہیں تماما شکریہ جوید ہے بدھے ہیں جوید کیسے جوید شکریہ ہğ رہے بہتے ہیں کوئی ایک ہے کہ وہ مجھے سال کے لئے کہ لیکن ہوتا ہے اور ہم اس لئے آپ کے لئے آپ کے لئے گئے بسکر میں جانب کے لئے ما پر نظر یہ ایک ساب نظرہ ساوڈ عربی ہم اس لئے آپ کے لئے گئے ہیں اور ہم لئے آپ کی سلوات سے آپ کی صرف کریں جب کیا کہ یہ ہے اپنے تکدیر بدھراہ ہے یہ د��船 اپنے تکدیر بدھر ہے آپ نے اپنا سوچنا ہے اپنے بچوں کا سوچنا ہے اپنی آنے والی نصروں کا سوچنا ہے کہ کیا ہم نے ایسے چلنا ہے کیا وہ قوم جو ایک بڑے خواب کا نام تھا پاکستان کیا ہم نے ادھر پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا اور اگر آپ نے پہنچنا ہے جا کے ووٹ دیں اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور اپنی تقدیر بدلیں اپنے ملک کی تقدیر بدلیں یہ جو میرے گھٹیا مخالف چھپیس سال سے میرے اکردار کوشی کر رہے ہیں چھپیس سال سے میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کا کتابیں میرے اوپر گندی لکھوائیں ہر قسم کے میرے اوپر انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کی شان دیکھو آج آپ کس تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے ہسلا حفظائی کر رہے ہیں کیونکہ میرے پاکستانیوں یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے نہیں تو امیر لوگ پیشے والے لوگ عزت خرید سکتے لیکن عزت نہیں خرید سکتے میرے پاکستانیوں یہ اپنے سے سوال پوچھو سب اپنے سے سوال پوچھو کہ جب تمہیں موقع ملے گا جب تم نے بھی ایک دن اپنے اللہ کے پاس جانا ہے تو تم اپنے اللہ کو کیا جواب دوگے جب تم ظلم اور نائنصافی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہو اللہ تمہارے سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ظلم ختم کرنے کے لئے آپ کو سب کو جواب دینا پڑے گا جترک کو نوازتا ہے اتنا زیادہ آپ سب پہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لئے اپنے کمزور طبقے کے لئے غریبوں کے لئے وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے تم سب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اللہ آپ سے پوچھے گا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے نہیں تو اللہ آپ کو جانور بنا دیتا جانور کا کوئی مقصد نہیں ہے اللہ نے انسانوں کو صفتی ہے کہ آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں اور آپ انسانیت کے لئے بھی زندگی گزار سکتے ہیں یہ اللہ نے آپ کو اپنے فیصلہ رکھا ہے تو پاکستانیوں یہ یاد رکھنا کہ آپ سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کا مقابلہ کریں ہم نائنصافی کے خلاف اپنی آغاز بلند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاہتا ہوں کہ ایٹھری ہنڈرڈ کے اوپر جس نے اپنی ووٹ ریجسٹر نہیں کروائی اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھیج کے اپنا ووٹ ریجسٹر کروائیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کون الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس پہ آپ نے شرکت کرنی ہے ظلم کا بدلہ ستم کا بدلہ گوٹ سے میں کشمیر کا بامبیسٹر بنوں گا دنیا میں میں کشمیر کا جو حلات ہیں جو پیغام ہیں جو سچویشن ہے وہ میں دنیا میں لے کے جاؤں گا کشمیر اس کے لئے کیا ہے۔ کیونکہ کچھ میں ایک بھی ایک ایک اینکر کیا ہے، پر ایک ایک درشیدو استرpekتر کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں پاکستانا. ایک ہم سوچھ سکتے ہیں۔ سمجھے، بلاثرانوں میں سوچھتے ہیں، وہ ایک بارے امانوں کو دکھ رہا دخلیاں۔ کہ جب doneünde اٹھانا ہے، کسی جس سےئی سن کوئی سبھائی سے افراد ہے۔ ایسے اس کے سانتے ہیں۔ ایدھر آپ کرنے کے ساتھ کیا گا یا آپ کو ملتے ہیں کیا ہم کرنے گا؟ میں نے اس قید کیا اور میری بلیف ہے لائلائلالہ تو نمک ملتہ ہے اور ہمیں کرنے گا اور جب ایک نوکلر آمد کا ملتے ہیں یہ تفضل بھی جانے گزید رہا ہے کیا یہ میں نوکلر بلک مل کر رہا ہوں؟ میں نوکلر بلک ملنے کر رہا ہوں میں اپلے کمان سنس کو اپیل کر رہا ہوں ہاں بہتے ہیں بہتے ہیں کیا گزید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کنستائی میرے پاکستانیوں اگلے تین دن آپ نے اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں تک میرے امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان پہنچانے کی ذمہ داری لینی ہے آٹھ تین سفر سفر پر شناختی کارڈ نمبر بھیج کر قومی اور صوبائی اسیمبلی کا حلقہ نمبر دیکھیں اور پھر میرے فیس بک پیج پر جا کر اس حلقے کا نمبر میسج کریں اور میرے امیدوار اور اس کے انتخابی نشان کو اپنے پاس محفوظ کریں اپنے آس پاس موجود تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں پاکستان زندگر دیکھو ایک چیز آنے رکھو میرے سے صرف ایک چیز دیکھو اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ میں سب میں جو اس کا سب سے بڑا اللہ کا تحفہ ہے ایک انسان کے اوپر ایک ہی تحفہ ہے اس کا وہ کیا ہے وہ ہے ایمان اللہ انسان کو اگر ایمان دے دیتا ہے اس کو آزاد کر دیتا ہے اس کے خوف متم کر دیتا ہے اس کو مرنے کا خوف چلا جاتا ہے مجھے کہا امران خان آپ کے لئے رہے ہیں آپ کو ساری جماعت ترہاں چھوڑوئی ہیں جس طرح کہ امران خان کو بڑی فکر ہے کہ وہ ترہاں گیا ہے جب اللہ میرے ساتھ میں نے ان کی کیا پڑھا ہے میرا نسکلہ ہے یا کنا ہو یا گزبستائی اللہ تیری عبادت کے پر میرے سپر مانتا ہوں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پڑھ دی ہیں چونٹ چونٹیوں کے طرح زمین میں رینگ رہے ہو کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پڑھ دیتا ہے جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کتائی نہ آئے تو کتائی تبا آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا صرف ایک ازاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا جب تک میرے ملک میں حقیقی ازادی نہیں آئی میں اس کی جد و جید کروں گا جو مرضی کر لئے ہیں میں صرف ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا نا اکیلا میں تب بھی حقیقی ازادی کے لئے اس ملک کے لئے کھڑا رہا ہوں گا آقا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے آخری گین تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لئے تیار ہوں اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی کیا میں اکیلا ہوں میں نے ٹھیکا لیا ہوا اس ملکہ کہ کرپشن کے خلاف لڑوں کیا اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے میں آج آپ سب کو تاقید کرتا ہوں زور سے آپ کو کہتا ہوں جتنی بھی میں اس کے پر ایمفیسائز کرسکو وہ کام ہے آج چندیس ہوئی کل صبح فجر پہ اٹھیں اور آپ نے آپ کے پاس چوبیس گھٹے ہوں گئے جس میں آپ نے پورا سور لگانا ہے پبلک کو نکال رہے ہیں لوگوں کو ووٹرز کو نکال رہے ہیں دورے کرنے اپنے پولنگ سٹیشنز پر یعنی یہ جو پولنگ ڈے آئی ہے آپ نے پوری طرح مینج کیا کبھی بھی پاکستان میں اس طرح کے حالات نائنٹین سیمپی کے بات نہیں تھے جو پبلک تیار ہوئی ہوئی ہے طریقہ انصاف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں پاکستان کے مستقبل کا پیسرہ ہوگا یہ الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے جنگ ہے جہاد ہے اور میں آج آپ کے پاس صرف آیا اس لیے ہوں آپ سب کو بتانے کے لیے کہ آپ نے ذمہ داری لینی ہے ایک ایک نوجوان نے ذمہ داری لینی ہے سلم کا بدلہ سلم کا بدلہ سلم کا بدلہ السلام علیکم میں امران خان بول رہا ہوں آپ کیسے ہیں کال الیکشنز ہے اور میں چاہتا ہوں آپ نکلیں الیکشنز کے لیے جن جن کو جانتے ہیں ان سب کو نکالیں کیونکہ الیکشنز کے ذریعے آپ اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل بدلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائن میرے پاکستانیوں آپ نے کل ووٹ دے کر اپنی حقیقی آزادی کی بنیاد رکھتی ہے میں آپ سب کو الیکشن دو ہزار چوبیس جیتنے پر مبارک بات دیتا ہوں مجھے آپ سب پر پورا بھروسہ تھا کہ آپ ووٹ دینے نکلیں گے آپ نے میرے بھروسے کا مان رکھا اور آپ کے میسیو ٹرن آؤٹ نے سب کو حیران کر دیا ہے لندن پلان فیل ہو چکا ہے آپ کے ووٹ کی وجہ سے نواز شریف ایک کم زرف انسان ہے جس نے اوفیشل نتائج کے مطابق تیس سیٹس پیچھے ہوتے ہوئے بھی وکٹری سپیچ کر دی ہے کوئی پاکستانی اسے نہیں مانے گا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بے وقوفی پر لکھ رہا ہے انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق ایک سو پچاس نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر ہم جیت رہے تھے دھاندلی شروع ہونے سے پہلے اور اس وقت ہم ون سیونٹی سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر جیت رہے ہیں فارم فورٹی فائیو کے ڈیٹا کے مطابق میرے پاکستانیوں آپ سب نے تاریخ رقم کر دی ہے مجھے آپ پر بہت فخر ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے اب ہمیں اونچی پرواز سے کوئی نہیں روک سکتا آخر میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے سیلیبریٹ کریں اور شکرانا کے نفل پڑھیں دو سال کے سخت ظلم اور نائنصافیوں کے باوجود ہم نے دو ہزار چوبیس الیکشنز دو تہائی اکثریت سے جیت لیا ہے سب نے آپ کے ووٹ کی طاقت دیکھی ہے اب ووٹ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی دکھائیں پاکستان زندہ بات ایک ایک اپنے سے جس دے ہم نے آپ کو حقیقی طور پر ازاد کرنا اور ازاد ہم کریں گے انصاف کے ذریعے ہم اس ملک پہ ہیں قانون کی بارہ تصدیق کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو یہ نہیں کہ بڑا ٹاکو ملک لوٹ جائے پیسہ بار لے جائے اور اس کو این ارو مل جائے اور بچارہ ہے چھوٹے لوگ غریب لوگ مہنگائی بے روزگاری میں مجبوری میں وہ چوری کرے وہ جلوں میں گل ساڑ گئے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا پاکستانیوں یہ نظام نہیں چل سکتا ہم نے اس کو بدلنا ہے جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان نہیں بچائے گا آپ بچائیں پاکستان کو کہ جب برا وقت آتا ہے آپ نے ہار نہیں ماننی ہار نہیں ماننی کیونکہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے کہ آخری گین تک مقابلہ کرتا ہے وہ چیمپئن ہوتا ہے تو آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے جس کو کبھی ہار ہرار نہیں سکتی آپ کا کیپٹن اب ان کا مقابلہ کرے گا اور آپ سب نے میرے ساتھ ٹیم بنے پاکستان زندہ با آپ کا معا جاتا ہے میں نے مجھے مجھے� یہاں مختلفہ انسانہ بہت سbright کی اورesso لوگوں سے trained не встретrä hug اور میں نےrum بڑenesarlaی کیم ân achter thanons مع Hugh کیونکہ انہوں نے groot ریسک کی تک رہے ہیں وہ نوی میرایا جنسی لڑے تک رہے ہیں وہی انہوں نے مخصوصے میں اقادائیں بہتہ ہی شرمجز میں آخر پر انہوں نے اقادیاں انہوں نے بیتے ہوئے ہیں اسی بھی ایک کھر دینے وہ سے ادشار کیا تھا اور چانسے ہیں وہ ہی سی چاہتے ہیں بہتنا ہے نواز شیر کا ٹائم ختم ہو گیا دان لی کر کے بھی نہیں جیت سکتے ہم نے ہندوستان کو ہندوستان میں ایک دعا ایک ٹیم میں ہرائے تھا ان کے اپنے امپائروں کے باوجود ہے اس بار ہی بھی اپنے امپائر بھی کھڑے کریں گے ہم ہرائے دیں گے ان کو کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے اس کی خلاف جنگ عمران خان اکیلے کی نہیں ہے اور بچے بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف ہر پاکستان کی چاہے عورت ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو ہم سب نے یہ جو تیس سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں ہم نے سب نے مل کے ان کو ان کو ادھر پچانا ہے جہاں ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا حلی عمران خان is larger than life وہ ماں ختم ہو گئی ہیں جو عمران خان جیسا بچہ پیدا کر سکتی ہے اللہ تعالی وزیر ہے آج آپ کو لاب لے اللہ تعالی وزیر ہے اللہ تعالی وزیر ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کی کامیابی کا راز کیا کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک کا دوائیاں نکل جاتا ہے غریبوں کے سمندر میں تھوڑے سے نیر روز رہ جاتے ہیں مکروز ہو جاتا ملک اور کہاں کہ ایک چھوٹا سا ملک سنگاپور کی طرح ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے دبائی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو میں آج آپ کو اس کا راز بنانا چاہتا ہوں جو کہ ہے منشور طریق انصاف کا پہلی چیز جب تک عدالتوں میں انصاف نہ ملے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا کیونکہ انصاف کمزور کو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے طاقت پر ہمیشہ انصاف سے اوپر ہونے کی کوشش کرتا ہے اس لیے سب سے پہلے اگر ایک معاشرے میں آگے بڑھنا ہے تو ادھر عدالت انصاف دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چاہ جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چاہ سکتا بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مدد آدھ اللہ میرا محافظ اللہ میرا کچھ بنا اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا پاکستانی قوم نے خوف کا پتھ توڑ دیا ہے پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پولٹیکس ہے پاور پولٹیکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو یہ دو پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل آپچونیزم ہے پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے یہی دو پارٹیز کب سے اٹھاسی سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلاف آتی ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے دوسرا کہتی تھی دوسرا چور یہ بڑے سیریس الیگریشنز ہیں کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائی تھی دس سال انہوں نے مل کے ملک کو لٹا اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں تھی صرف پیسہ پرزرو کرنا تھا پیسہ بناو اور پرزرو کرنا اور یہ آج آپ کے ساتھ میں اور ہی کلیر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے ہو گئے میرے پاکستانیوں ایک نیا ملک اٹھ رہا ہے ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے میں یہ اپنی اپنی خواتین کو دیکھ رہا ہوں بچوں کو دیکھ رہا ہوں سب نکل رہے ہیں ایک نیا پاکستان کے لئے میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم ایک قوم بنتے جا رہے ہیں ایک قوم کے لئے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہوتی جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے کہ میرے اللہ آپ نے میری قوم کو جگا دیا اپنے دار کر دیا شعور پیدا کر دیا خوددار بنا دیا قوم کی غیرت کو جگا دیا میرے پاکستانیوں یاد رکھنا اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے کسی چیز کی کمی نہیں اس ملک کو صرف جس دن اس ملک میں ہم نے نظام ٹھیک کر دیا ہم نے ادارے مضبوط کر دیئے ہم نے ایک ازاد اور مضبوط نیب بنا دی ہم نے ادلیہ کو اور مضبوط کر دیا ہم نے ایف آئی او کو ازاد کر دیا جس طرح برطانیہ میں سکوٹلنڈ یارڈ ہے ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک صحیح معنی میں ازاد اور مضبوط الیکشن کمیشن بنا دی اور یہ جو الیکشن کمیشن ہیں انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ جو انہوں نے دھانگلی میں نون کی مدد کی ہے الیکشن کمیشن والوں یہ یاد رکھنا میں آپ کو بھولوں گا نہیں میں آپ کا اتصاب کر کے انشاءاللہ رہوں گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے ملک کے نون لیگ کے ساتھ تاریخی دھانگلی کی تھی یہ دھانگلی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہوتا ہے اقتدار میں اس لئے آتے ہیں کہ کیسا بنانا ہوتا ہے چوری اور کرپشن کو بچانا ہوتا ہے یہ آپ کے اپنے زندگی کا مقصد بنا لینا ہے جب آپ ایک کسی اپنی ویژن کی طرف خواب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو برا وقت آتا ہے کوئی انسان نہیں ہے جس کے پر برا وقت نہیں آتا کوئی ملک نہیں ہے جس کے پر برا وقت نہیں آتا لیکن جس میں جتنی بہتری انہائنولیٹکل ہبیلیٹی ہوتی ہے اتنا بہتر وہ جائزہ لے لیتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں وہ پھر غلطی دور کرتا ہے محنت کرتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے یہ سکسیس کی سب سے بڑی قوالیٹی ہے میں جب میچ ہارتا تھا تو میں کبھی اگلے دن کا اخبار نہیں پڑتا تھا مجھے تو پتا تھا اخبار میں کیا آنا ہے میں کبھی رات کو سوتا نہیں تھا جب تک کہ میں نے پوری جو میری ہار کو پوری طرح جائزہ نہ لے لیا ہو کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی سارے راستے میں جتنی آپ اوپر اونچی خواب آپ کی ہے اتنے آپ گریں گے نیچے اور جب آپ نیچے گرتے ہیں وہ سب سے بیدرین ٹائم ہوتا ہے اپنی سیلف انیلیسز کا کبھی زندگی سٹریٹ لائن میں نہیں ہے زندگی سائیکلز میں ہیں سٹریٹ لائن میں صرف جب آپ کبر بجاتے ہیں وہ سٹریٹ لائن ہو جاتی ہے اس میں کوئی اوپر اونچ نیچی ہوتی ہے اس لیے کبھی آپ نے کبھی مشکل وقت سے گبرانہ نہیں ہے رشوت مانگنے والے افسر کا سر بھار دیں بزرعالہ سلپاکتو خان کا اعلان کہا رشوت لینے والا افسر کسی بھی محکمے کا ہو اس کے سر پر اینٹ ماریں اور میرا نام لیں صوبے کی آبان کو کہتا ہوں رشوت لینے اور دینے والا دونوں دو سگی ہیں مزید کہا مجھے کبھی شکایت نہ کریں کہ فلان رشوت مانگ رہا ہے اب آپ غیرت کریں اور رشوت خور کو موقع پر ستا دیں نہ صوب جہانمی بنو اور نہ مجھے بناؤ موت مہین ہے بزار سے موت مہین ہے بس موت مہین ہے بس ڈیر سو رو پہ کیلوچی انڈیا دا سو رو پہ دے لے کے گھنٹا گھنٹا لوگوں کو کھنا کر کے کہا لے کہ موت مہین ہے بیری گوڈ دا سو رو پہ بس دا سو رو پہ دیکھیں کتنی لنبی لانے ہیں غریب لوگ بچاروں ان کو شرم نہیں آتی کسم سے غریب لوگ بھی چارے تین تین گھنٹے کھڑے ہوں کہ دس روپے کی خاطر کھڑے ہوں میں اور خود دو دو کروار کے یہ ٹائلگ وہاں کے کاروں میں بیٹھیں گے اچھا جی لمبی لمبی لائنے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی فرق صرف دس روپے کا ہے یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے غلام تخت پہ قابض ہیں شہہ قید میں ہے پرندے اس لیے زندان کے گرد گھومتے ہیں کہ ان کی ڈار کا ایک بے گناہ قید میں ہے تیرے حقوق کی کوئی نہیں زمانت اب غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے سخن کی ہم کو اجازت نہ حکم دیکھنے کا کلم مسیر سلاسل نگاہ قید میں ہے سوال کون اٹھائے گا منصفوں پہ حضور بری ہوئے سبی مجرم گواہ قید میں ہے یہ نظریاتی الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سہسرہ کون الیکشن ہے آپ سب نے صرف نظریہ کو پورٹ دینی ہے جو آپ میرے سارے سارے امیدوار ہیں میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آپ نے اب سے لے کے الیکشن تک گھر گھر پہنچنا ہے چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کام کرنا ہے لوگوں کو نکالنا ہے کارکونوں کو تکالنا ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا پاکستان زندہ بار آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لیں جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائن صاحبی کے نظام ہے ملت نہیں رہے گا کوئی قوم نہیں سروائب کرتی اس طرح جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائب کرتی اللہ قرآن میں کہتا کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں باتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی میں آج آپ کو ازاد کرنے آیا ہوں اہد لینے آیا ہوں ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے مرشید سجاتا ہوا آیا ہے سہر کو ہر حسن میں مذکور کیا خون جگر کو تیار ہوئے قابلے سب اپنے سفر کو اب خود کو تو پہجان دماؤ شائے جہاں سے اگر کی خون جگر کو پہجان دماؤ شائے جہاں سے آپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ ڈال رہے میں ان کی ذمہ داری لوں گا میری ذمہ داری ہوگی ان کو کسی کو میں ہلے نہیں تو کوئی غلط کام نہیں کرنے دوں گا اجاد اور باقی بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کو آپ نے سب نے ووٹ دینی ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت نظریہ کو آپ نے ووٹ دینی ہے یہ جو الیکشن آرہی ہے یہ نظری کی الیکشن ہونے لگی ہے یہ کوئی لوگوں نے اس باری یہ فضل رمان جیسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینی لوگوں نے نظریہ کو ووٹ دینی ہے ایک فیصلہ کن دن ہوگا پاکستان کا اور انشاءاللہ بنے گا نیا پاکستان میں جب کرکٹ کھیلتا مدان پہ اترتا تھا میں ساری مخالف کو دیکھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے حرار نہیں سکتا اور اب جب یہ میں بارہ جماعتوں کی پی ڈی ایم اور ان کے ساتھ جو پیچھے ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں میں جب ان سب کو دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ لال ہم نے کٹا ڈال دی ہے امران خان پہ میں ان کو سمجھاتا ہوں بے کوف ہو کٹا صرف اللہ ڈال سکتا ہے انسان نہیں ڈال سکتا کیونکہ اللہ پہ جب آپ کے پر ایمان ہو وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو شریعت پہ چلو تو وہ اللہ ہمارے بھلے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نعمتی آئیں گی تمہیں نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی وہ کس کا راستہ تھا جس کو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بکشی اور اپنا قرآن شریف میں جھکا میرا حبیب ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ان کے راستے پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے جو بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو عظمت دے گا جو قوم مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت ہے اس پہ چلے گی وہ قوم اٹ جائے گی یا ہمارے بوٹر اچھا جی میں اس کو بوٹ دے رہا ہوں اس نے میری گلی ٹھیک کر دی وہ میری فوٹی پہ آ گیا وہ میری شادی پہ آ گیا وہ آپ کا ملک لوٹ رہا ہے لیکن جی میری گلی پہ آ گیا سیاستانوں کو سنیں وہ فلانہ ہو میں اس کی اس کے ساتھ نہیں کیونکہ اس نے مجھے ڈیولیپنٹ فرنٹی دیئے اس نے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا خدا کا واسطہ ہے پاکستان کا سوچو آپ کا ملک میٹے جا رہا ہے ایک عظیم فاپ کا نام ہے پاکستان جو آپ کا لیڈر تھا ایک عظیم آدمی تاں قائد اعظم جو علامہ اقبال تھے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا زین تھا خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو اٹھاؤ آپ ٹھوم رہے ہو آپ سمیم میں جا رہے ہو عمران خان کو کیا فرق کرتا ہے عمران خان کو تو آئے کچھ بھی نہ کرے آپ جیسے لوگ اس تعداد میں آتے ہیں کس پرائم منسٹر کو وہ عزت ملتی ہے مجھے تو اللہ میری سوچ سے زیادہ دے چکا ہے مجھے کچھ نہیں ملتا تھا میں آپ کے لیے کھڑا ہوں اور اس طرح آپ کے لیے کھڑا ہوں جیسے طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا یاد رکھیں کہ کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے اور کرکٹ کے زمانے سے دنیا جانتی ہے وہ عمران خان جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ کا آیا ہے عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کا اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے جس نے دو سو سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو امانداری سے جیتنا چاہتا تھا اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میں جیتنا چاہتا تھا اور یہ یہ اس طرح مجھے جانتی تھی اس لیے عزت کرتے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کس پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کو چوری نہیں کرے گا وہ عمران خان ہے یہ جو انسان مٹی کا بنا ہوا ہے میں نے بنایا اس کے سامنے جھکو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے جو اشرف المخلوقات ہے اس کے متعلق انسانوں آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے آپ کو انداز آئی نہیں ہے میں عمران خان کیا ہوں کیا میرے میں کوئی کہا کونسی بڑی صرف تھی میں یہ آج آپ نوجوانوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب عمران خان سے بھی بڑے انسان بن سکتے ہوں آپ سب میں اللہ نے صلاحیت پیدا کیا ہے لیکن اس صلاحیت کو ڈونڈو اس صلاحیت کو اپنے اندر ڈونڈو تمہارے سب کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے اس طاقت کو ڈونڈو پاکستان کا مطلب کیا ہم پوری طرح ایسی فائٹ کریں گے جو آج تک ہوئی نہیں پاکستان میں ملت وہ کرتا ہے لیکن ملت ہم سب کریں گے ہمیں مشکلیں آئیں گی سامنے لیکن آپ نے ہار میں ماننے آپ نے کسی سیچ پہ ہار میں ماننے لڑتے رہیں گے مشکلیں آتی رہیں گے لیکن انشاءاللہ کیونکہ صاف نیت سے لڑیں گے کیونکہ ہم جھوٹی بولیں گے انشاءاللہ خدا جیت دے گا ہمیں آپ نے صرف ایک ترخواست ہے جو بھی تحریک کو جوئن کریں صرف یہ یاد رکھیں کہ ایہا کا نام بدو و ایہا کا نسطہ آئیں آپ نے کسی انسان کے سامنے بھی چھکیا ہمیں صرف کلیر لوگوں کی ضرورت ہے اس میں لوگوں کی ضرورت ہے انصاف کے اوپر یہ تحریک جلے گی آپ لوگوں کو قیادت دے گی آپ کی طرف سے قیادت آئے گی جمتہ کلچر ختم کرے گی بی آئی پی کلچر ختم کرے گی جتنا بھی یہ ڈاکووں کا گلدستہ ہے چوروں کا ٹولا یہ جتنی بھی کوشش کرے جو بھی کر لے جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے اللہ نے دنیا کی ٹرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ پانچ چھے کپتانوں میں رکھا تھا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پانچ چھے ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی وہ اگر وگٹ تیز بلائے گا تو میں کونسی پولنگ کھلاوں گا یعنی ہر چیز کی یہ جو بھی مخالف میرے ہیں یہ چوروں کا ٹولا داکو کا پلندہ گلدستہ یہ جو بھی کریں میں ان کے لیے تیار ہوں اس وقت اس ملک کے اوپر جو اس ملک کی تاریخ کی پترین جو ظالم اور کرپٹ حکمران ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے خوف زدہ ہیں الیکشن سے عوام سے آپ سب کو انہوں نے کوشش کی کہ اتنا ڈرائیں اور ڈمکائیں کہ آپ سارے پیچھے ہٹیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ نظریہ کو کوئی چیز شکست نہیں دے سکتا ہے نظریہ ہوتا ہے نا جو نظریہ ہوتا ہے اس کو آپ ڈرانے ڈمکانے سے ختم نہیں کرتے یہ اثر میں آپ کی جنگ ہے سویترکی کی ازادی کی جب آپ ازادی کی جنگ اپنے آپ کو ازاد کرتے ہیں نا قوم تو اس کو ہمیشہ قربانی دے نہیں انشاءاللہ آپ دیکھنے ہیں یہ ملک کوئی بھی افتار کے پس کو حقیب کی ازادی سے روح کیسے اس لیے جب یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو سٹرگل کر کے اونچ نیچ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر لیکن اللہ نے میں نے کئی دور سوچا کہ ان کی اتنی مشکل زندگی تھی یعنی جو تیرہ سال تھے ان کے مکہ میں بڑی مشکل زندگی تا ہے ہر قسم کی مشکل بلکہ اس کے بعد بھی ان کی مشکل زندگی تھی جب جنگ خندق میں یعنی کھانا نہیں تھا تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہمیں جب کہتا ہے نا کہ ان کی سنت پر چلو ان کی زندگی سے سیکھو تو وہ سب سے عظیم لیڈر کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سٹرگل کروائی یعنی اس کو برے وقت دکھائے ہو تمہیں یہ یاد رکھو جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ آپ کی ساری زندگی کام آئیں گے اگر آپ کو سمجھ آگئی آپ کی سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں ایک آپ کی عظمت کا راستہ ہے ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے مانتے ہم نیمتوں کا راستہ ہے اور چاہتے ہیں ہم ان تباہی کا راستہ کیونکہ وہ آسان راستہ لگتا ہے مصدر مجھے کوئی موقع ملا میں کوئی ایسی پوزیشن میں ہوں گورنمنٹ پوزیشن میں ہوں میں تھانے دار ہوں میں فوجی ہوں جو بھی ہوں ہر وقت مجھے موقع ملے گا ناجائز قسم کا پیسہ بنانے کے لیے لگے گا وہ آسان راستہ ہے رشوت بوں گا ایک طرح پیسہ آ جائے گا لیکن وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے جس وقت آپ کو آسان جو آپ کو راستہ آسان لگتا ہے وہ لے گے وہ اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایک قرآن کی قور آیت ہے کہ جس چیز کو سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہے اور جس کو تم اچھی سمجھتے ہو وہ بری ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان طریقہ پیسے بنانے کا آپ اپنے ضمیر بیجتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ وہ راستہ لیتا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عظمان کا راستہ ہے وہ راستہ کس کا ہے کس کا راستہ ہے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی سٹیپ ڈوبز کی کتاب پڑھ لی کامیاب کیسے ہونا ہے وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول موڈل بناتے ہیں لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ عجیب نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے قرآن میں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سٹیڈی کریں وہ جو انہوں نے سٹیٹ بنائی تھی وہ ایک سٹرگل تھی چار پانچ سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے امہ خطرے میں تھی چار پانچ سال جنگ خندق اور جنگ عود میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھیں مشکل تھے سٹرگل کی تھی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنی صدیوں ایرسٹرٹل نے دھائی ازار سال پہلے کہا اس نے کہا اگر معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہوگی ہر شہری سیاست میں حصہ لے گا سوائے دو طبقوں کے ایک بزدل اور دوسرا خودگارز کہ جی میری فیکٹری ناخراب ہو جائے بڑی لوگوں نے کہا وہ اس ٹیکس والے میری فیکٹری بند کروا دیں گے وہ جی میری کنسلٹنسی ختم ہو جائے گی خودگارز اور بزدل وہ دیکھیں میں صرف پولٹیکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو دو چور یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے میں نے پچیس سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا سربرا جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے میں نے تو مغرب دیکھا ہے میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑی نہیں سکتے تھے نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پولٹیکس کیا دے سکتی تھے اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے سب کچھ میرے پاس تھا نہ مجھے کوئی شورت نہ پیسہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا دو وجہ سے آیا تھا ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں تھا اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں میرے ماں باگ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان ازاد ملک میں پیدا ہوئے تھے تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور یہ نظریے کے پر پاکستان بناتا اسلامی فلائی ریاست اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے یہ دعویٰ ہے میں کسی کے سامنے جب نہیں جھکوں گا تو کون جھکاتا ہے کون فرون کہتا ہے کہ میرے سامنے جھک ہر طاقتوار ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں تم میرے غلام اور تم کچھ نہیں کرسے یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ طاقتوار آدمی بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو میری طاقت کتنی ہے میں لوگوں کے گھروں میں رات کے گھوز جاتا ہوں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے بیس تیس لوگ پولیس والے گھوز گئے گھر توڑ کے چلے گئے دہشت پلائی ہوئی ہے کہ ہم وہ طاقت ہیں جو مرضی چینک کر سکتے ہیں آپ ہمارے غلام ہیں دیکھیں یہ آپ نے سمجھ جائے کہ غلام قوم کبھی اس کا مستقبل نہیں ہوتا غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں غلاموں کی کبھی پرواز اوپر نہیں ہوتی میرا جو رول موڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جنہ ہے جو ایک پرنسپل انسان تھے جو سارا پاکستان ان کو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر آیا ہے جس کو کنسنسس ہے پاکستان میں اور وہ ایک پرنسپل ایک نظریاتی ایک سیلفلس پولیٹیشن تھے اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں محمد علی جنہ نے پولیٹکس نائنٹین ٹین میں شروع کی اور سنتالیس میں کامیابی ہوئی تو دیکھیں جب آپ ایک نظریہ اور ایک خواب کو چیز کرتے ہیں تو پھر آپ ٹائم فریم اپنے آپ کو نہیں دیتے آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اگر دو الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا تو میں فیل ہو گیا آپ اپنے نظریہ کے لیے شاید ساری زندگی آپ لگائیں گے اس میں کامیاب ہونے کے لیے قائد اعظم جنہوں نے اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا سارے بریٹیش انڈیا میں سب سے کامیاب سب سے نمبر ون بیرسٹر تھے یعنی سب سے زیادہ فیس دی جاتی تھی قائد اعظم کو کیونکہ ان کی اتنا ہائے ان کی ماشاءاللہ بریلینٹ تھے اور ان کو سکسیس ریٹ اتنا زیادہ تھا ہم تو صرف قائد اعظم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی پولٹیکس جیسی وہ شان و شوقت میں زندگی گزارتے تھے تو انہوں نے جو پاکستان قربانی دی اپنے ملک کے لیے کہ اپنا سارا آسان زندگی چھوڑ کے انہوں نے اتنی سٹرگل کی اور پھر آخری دنوں میں ان کو کینسر تھی لنگ کینسر تو وہ لنگ کینسر کے دوران انہوں نے جس طرح کے محنت کی اور ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی چھپایا رکھا بتایا کسی کو نہیں کہ کتنی بری بیماری تھی اور وہ ان کے پاس زیادہ دن زندہ رہنے کے نہیں تھے وہ بھی چھپایا اس لیے کہ اگر ان کے مخالفین کو پتا چل جاتا تو انہوں نے صرف ڈیلے کرنا تھا اور ہو سکتا ہے پاکستانہ بنتا قائد آزم کا ہم شکریہ ادا کریں کہ آج ہم ایک ازاد ملک میں ہیں اور اسی لیے اس کی ملک کی ازادی کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنی ہے آپ ازاد ہیں ازاد رہے ہمیں ازادی کے دنیا ہوئی حیرام اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا توفہ دی ہے پاکستان کو کہ یوں لگتا ہے کہ وہ جن کے بارے میں علامہ جبال نے کہا ہے نا یہ تیرے غازی یہ پورا سرار بندے یہ وہ بندہ ہے یہ یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوقِ خدائی دونیم ان کی چھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاو ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانت دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور خوشائی کیا تُو نے سہرہ نشینوں کو یک تھا خبر میں نظر میں ازانِ سہر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں خوشادِ درِ دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں دلِ مردِ مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کتھی نعرہِ لا تذر میں عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہِ مسلمہ کو تلوار کر دے مجھے یاد ہے میں جب کوئی بھی میچ میں اچھا کر کے آتا تھا ماں سے پیار تھا ماں کا لادلہ تھا تو پہلی چیز میں ماں کے پاس آتا تھا جب میں گھر آتا تھا ٹور کر کے کامیاب ہو گیا من آف دی میچ یا سیریز ہو گیا تو پہلی چیز میری ماں مجھے کہتی تھی پہلی چیز کہ تکبر نہیں کرنا اللہ کو تکبر بہت برا لگتا ہے یہ جب سے میں یعنی یہ میرے والد بھی والدہ بھی یہ جو تکبر ہوتا ہے نا یہ ایک انسان کی جو سب سے بہترین کوالٹی ہے وہ تکبر ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ آجزی ہے کہاں جدید شہروں کی پورا سائش زندگی اور کہاں چار بائی ہوتل آپ کو آخر سیاست کرنے کا خیال کیسے آگیا یہ میرے لئے کوئی ایسی مشکل تو زندگی نہیں میں تو بڑا اس میں آسان فیل کرتا ہوں کیونکہ میں بچپن سے پاکستان کے تقریبا سارے حصوں میں پھٹ جگا ہوں شکار کا بھی شوق تھا اس میں بھی دیاد میں پھرنا اور ٹریکنگ کا شوق تھا پہاڑوں میں وہاں بھی کوئی فسیلٹیز تو نہیں ہیں تو میرے لئے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ہاں سیاست کی کئی چیزیں ہیں مشکل مثلاً سارا وقت لوگوں کے مسئلے آتے رہتے ہیں آپ کے پاس لوگوں کے مجبوری ہیں یہاں عوام کے لئے تو ہے کچھ نہیں اس ملک میں تو وہ ایک پریشر ہے کہ وہ کس طرح مسئلے حل کریں یہ ہے ضرور اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوگی تو ہر شہری سیاست میں جائے گا لیکن صرف دو طبقے نہیں جائیں گے ایک جو خود غرض ہو اور دوسرے جو بزدل ہو جو مفاد پرہ سٹر ہے تو میں اپنی آپ کو نہ بزدل سمجھتا ہوں نہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ میں ایک مجھے انسانیت کی طرف دگایا ہے تحریک انصاف کا مقابلہ ان ساری جماعتوں سے ہے جو تیس سال سے اس ملک کا خون چوس رہی ہے آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک نئے پاکستانے کے اس دور کا وقت آ رہا ہے جو کہ ایک وہ سیاست ہوگی جو پاکستان کو انشاءاللہ ایک عروج کے اوپر لے کے جائے کہ آپ نے پھرپور طریقے سے اس پر شرکت کرنی ہے آپ نے سب کو نکالنا ہے ووٹنگ ڈے کے اوپر آپ بھی جب بھی الیکشن ہوں گے میرا سب کو چیلنج ہے کہ تم جو مرضی کرلو پاکستانی کام فیصلہ کر بیٹھی ہے یہ مجھے ناہم کرے یہ مجھے جیل میں ڈالے یہ جو مرضی کرنے طریق انصاف کو روک ہی نہیں سکتا اسلا پاکستان کا ہے ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے ایلیٹ کیپچر یا جو ملک ہمارا بنا وہ سب کے لیے نہیں بنا وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو ساری اچھی سہولتیں ان کے لیے مرات ان کے لیے کبھی کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی تاکہ جب انگریز آیا تھا انگریز کی غلامی کیا تھی انگریز نے اپنے لی ایک سپیشل سسٹم بنائے ہوئے تھے وہ کنٹونمنٹس پہ رہتے تھے وہاں عام یہاں کے ہندوستانی نہیں جا سکتے تھے ان کی اپنی سٹینڈرٹ تھی ان کی تنخائم ہوتی تھی وہ زیادہ وہ حکمران تھے ہمارے پیسوں کے پر وہ بادشاہ بن کے رہتے تھے ہم غلام تھے لیکن جب ہمیں ازادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمران آئے انہوں نے پھر سب کو بیچ میں جس کو انکلوسیو کہتے ہیں سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں وہ نہیں ہوا کہ جب آپ کے پر بشکل وقت آئے گا تو آپ سوچیں گے میں نے کیا غلطی کی جیسے ہی آپ اپنی غلطی کو درست کرتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ طاقت بار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ہے پروگریشن زندگی کا اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے جو انسان برے وقت سے ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے ڈیمورالائز ہو جاتا ہے وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا جب آپ کے پر برا وقت آتا ہے تو کئی دفعہ کوشش انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ لے لو ڈیمورالائز ہو کہ اچھا میں اپنی مشن سے وہ تو نہیں کر سکتا چلے میں اسے کچھ کم کر لوں اصل میں آپ کو ہار کبھی نہیں ہراتی ہار سے جو ڈیمورالائزیشن ہے وہ آپ کو ہراتی ہے کامیابی کا راز یہ ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں کیسے سبھالتے ہیں کیسے سیکھتے ہیں اس سے کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی جب تک ہم اپنے نظریہ کے اوپر کھڑیں ہم ہاریں گے تب جب ہم اپنے نظریہ پر کمپرمائز کریں گے ہم مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو آج یہ جو ساری آپ کی اپوزیشن ہے میرے لئے کتنا سان ہے پانچ سال گورنمنٹ کرنا صرف میں نے ان کے آٹھ ناؤ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہارے کیسز ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے یہ پارٹی یہ ہماری گورنمنٹ ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریہ سے پیچھ اٹھیں گے نظریہ جب تک نظریہ کے اوپر آپ کی پورا ایک سپورٹ بینک ایک پورا ووٹ بینک سارے پاکستان میں آج کھڑا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ سے کوئی امیدیں لگا کے آیا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا ایک مینے یا ایک سال کے بعد لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے اونچ نہیں چاہتی ہے اگر پلیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک ایک لائن میں نہیں چلتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی